سبسکرائب تو چینل ان کی نشستیں محفوظ کی گئی ریاستی الیکشن کمیشن خائم کیا گیا دستور میں دو نئے زمین میں گیارہ اور بارہ کا اضافہ کیا گیا اس کا آپ جواب کمنٹ میں دے سکتے ہیں چلی شروعات کرتے ہیں رٹی آئی ایکٹ دو ہزار پانچ حق معلومات کا خانون جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے بااختیار بنانا چاہیے شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا تعلقات جتنے خریبی ہوں گے اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحقم ہوتا جاتا ہے اب دیکھیں یہ حق معلومات کا جو خانون ہے یہ حکومت اور عوام کے درمیان کی جو فاصلے ہے اسے کم کرنے کے لئے لائے گیا تھا اور یہ ایک بہت اہم خانون ہے جس سے باہمی اعتماد بڑھانے میں مدد ملتی ہے اسی لئے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہے یعنی حکومت جب حکومت کرے گی تو شفافیت ہونی چاہیے اس میں اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اگر حکومت میں خصوصیت کی ان خصوصیت کی نشنوں میں کے لئے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے یعنی حق معلومات کا خانون کیا ہے جس میں حکومت کی کام کاجی کی میں رازداری کا انصر کام ہو جاتا ہے یعنی حکومت جو بھی کام کرتی ہے آپ اسے معلوم کر سکتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے دو آزار اسوی کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاو و بیبود کو ان کا حق مان کر ان کی فلاو و بیبود کرنے کے روجان میں اضافہ ہوا ہے اسی روجان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات تعلیم اور غزہ کے تحفظ کا حق حاصل ہوا یہ دیکھئے پچھلی حکومت نے جو خوانین بنائے تھے یہ انہی کا ایک روجان کا بیان ہے یہاں پر حق معلومات کا خانون رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ رائٹ ٹو ایڈوکیشن آر ٹی ای اور رائٹ ٹو فوڈ سیفٹی یہ بھی اسی خصم کے خوانین ہیں ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں حقوق اساس حقوق اساس نقطے نظر یعنی رائٹس بیزڈ اپروچ یعنی حقوق کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو توجہ کرنا چاہیے آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لئے مختلف اصلاحات کی گئی لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ قنندگان کے ایسے سے دیکھا جاتا تھا یعنی شہریوں کو کیا کرتے تھے ایسا دیکھتے تھے کہ یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کی بھاگی داری نہیں لیکن آپ کیا ہے شہریوں کو حق دے کر کیا کیا گیا انہیں اس میں حصے دار بنایا گیا تسیلیہ خوخ اساس نقطہ نظر جو ہے رائٹس بیسڈ اپروچ کا ایک طریقہ کار ہے چلے دیکھتے ہیں سماجی انصاف اور مساوات سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے سماجی انصاف یعنی سماج میں بیدباؤ نہیں ہونا اوچھ نیچ نہیں ہونا سب کو برابری کے مواقع ملنا اسے سماجی انصاف کہتے ہیں ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا متمہ نظر ہے دستور نے اس کے اصول کا راستہ بھی واضح کرتا اور پرد بتا دیا ہے اور ہم اسی سمز میں آگے بڑھ رہے ہیں سماجی انصاف خائم کرنے سے مراد جنہوں سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی احساس سے سب کا درجہ مساوی ہے یعنی خانون کی نظر میں کونسٹیٹوشن سمویدھان کی نظر میں نائن یعنی دستور کی نظر میں سب کا درجہ برابر ہے کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ذات مذہب زبان جنس جائے پیدائش نسل دولت وغیرہ کی بنیاد پر آلہ اور ادنا میں تفریق نہ کرنا اور تمام لوگوں کو ترخی کے مساوی مواقع فرام کرنا انسانیت اور مساوات کا مقصد ہے یعنی ایک ہی تصف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بڑے امیر کبیر سب لوگ ایک جیسے سب کے ساتھ بڑھتا ہو ہونا چاہیے سماجی انصاف اور مساوات خائم کرنے کے لئے سماج کی تمام سطح پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے علبہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جمہوریت میں سب لوگوں کی شمعیلیت کو ممکن بنانے کے لئے سماج کے تمام طبخات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا دراصل جمہوریت میں تمام سماجی طبخات کو سمو لینے کا عمل ہے سب کو اپنے اندر سمو لینے والی حکومت کی جمہوریت کی جزہ سے سماج میں تصادم کم ہو جاتا ہے یعنی یہ سماجی تصادم روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہے جسے دستور نے ایک قسم کی یہاں پر تحفظ بہنچایا ہے تحفظ یہاں پر مہیا کرا ہے نشست محفوظ کرنے کی پالیسی یعنی ریزرویشن کی پالیسی ایک سیدھے سادھے الفاظ میں آر اکشن جسے کہتے ہیں ریزرویشن کہتے ہیں اس کی پالیسی کیا ہے یہ سمجھیں گے انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبخہ تعلیم اور روزگار کے مواقعے سے طبیل عرصے سے محروم ہے ان کے لئے نشست محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی یعنی پرانے زمانے میں جو غریب تھے یا پچھڑے طبخے کے لوگ تھے انہیں نہ پڑھنے کے لئے ملتا تھا نہ روزگار کے مواقعے ملتے تھے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہے اسی طرح دیگر پسماندہ طبخت یعنی او بی سی کے لئے بھی محفوظ نصشتوں کا انتظام کیا گیا ہے چلی درجہ فیرس ذاتو اور درجہ فیرس خبائل پر ہونے والے مظالم سے متحفوظ کے لئے خانون یہ ایٹراؤسٹی ایکٹ کے بارے ہم اس بارے میں پڑھیں گے اس میں سماجی انصاف اور مساوات خائم کرنے کے لئے نظریہ سے ایک اہم خانون بنایا گیا ہے اس خانون کی روح سے درجہ فیرس ذاتو اور خبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی خسم کی نائنصافی کرنے پر پابندی آئید ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مخرر ہے اسے ایٹراؤسٹی ایکٹ کہتے ہیں یہ آپ اگر ڈیٹل میں پڑھنا چاہے تو آپ کو ویب سائٹ پر مل جائے گا چلی دیکھتے ہیں اخلیتوں کی بابت پیش بندی ہندوستانی دستور نے اخلیتوں کے تحفظ کے لئے کئی انتظامات کر رکھے ہیں اخلیتیں یعنی جن کے جو کم تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو یہودی ہو کوئی بھی ہونے دو تو یہ سا تمام لوگ اخلیت کہلاتے ہیں دستور میں ذات مذہب نسل زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تقفیق کرنے پر پابندی آیت کی ہے اخلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق آزادی کا حق استحال کی مخالفت کا حق اور تحذیبی و تعلیم حقوق حاصل ہے جن کی بنا پر اخلیتوں کی بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے یعنی آپ اپنے تعلیمی دارے کھول سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی ڈال سکتے ہیں آپ کو تمام چیزوں کی آزادی دی گئی ہے مساوات دیا گیا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ